میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ دینے لگا ہوں ہر جمعہ کے دن آپ کو حج اور عمرہ کی سعادت اور ثواب مل سکتا ہے کیسے؟ روایت میں آتا ہے کہ جو جمعہ کا احتمال کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور پہنچتا ہے جمعہ میں پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ سے پہلے وہ بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کا نام ماں والدیت لکھتے ہیں اس کے آنے بیٹھنے پر اس کو حج کا سواب اتا فرمایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اثر کا انتظار کرتا ہے اس کو عمرہ کا سواب اتا فرمایا جاتا ہے حاضرین اسامین آج چودہ سو بیالیس ہجری جلحج کا مہینہ اور پانچ تاریخ ہے یہ وہ ایام ہیں جو خالق کے کائنات کو مالی کے کائنات کو رازی کے کائنات کو بہت زیادہ عظمت والے ہیں برکت والے ہیں اہمیت والے ہیں رفعت والے ہیں اور اسی لیے انہی ایام کی اللہ تبارک و تعالی کتاب الارہب میں قسم کھاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ان ایام میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایک سال کے روزہ رکھنے کا سواب اتا ہوتا ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پانچ راتوں کو جو زندہ کرتا ہے زلحاجی کی آٹھویں نمی دسویں اور عید الفطر کی رات جسے لیلت الجہزہ بھی کہتے ہیں چوتھی اور پانچویں شعبان کی رات اس کے لیے جنت کی بشارت ہے حاضرین و سامین ان ایام کی برکات جتنی بھی بیان کی جائیں اتنی کم ہے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرما رہا ہے کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں حج کے لیے نکلیں عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا اس کا ترجمہ یہی ہے اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو یعنی اس میں کوئی دکھلاوہ نہ ہو کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خالص رضا ہو تو پھر یہ ہے ارشاد ہے روایت ہے کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ پھر ایسا ہی ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیا ہے ابھی پیدا ہوا ہے اور یعنی کہ وہ گناہوں سے پاک ہو گیا میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ دینے لگا ہوں ہر جمعہ کے دن آپ کو حج اور عمرہ کی سعادت اور سواب مل سکتا ہے کیسے روایت میں آتا ہے کہ جو جمعہ کا احتمام کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور پہنچتا ہے جمعہ میں مخصر یہ ہے کہ وہ بروقت غسل کرتا ہے اور احتمام کرتا ہے پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ سے پہلے امام کے بیٹھنے سے پہلے وہ بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کا نام ماں والدیت لکھتے ہیں پھر کیا ہے اس کے آنے بیٹھنے پر اس کو حج کا سواب اتا فرمایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو اثر کا انتظار کرتا ہے اس کو عمرہ کا سواب اتا فرمایا جاتا ہے اب یہ آپ پر منصر ہے کہ اس عجر اور اس سواب کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کتنا حاصل کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جب قبولیت ہوتی ہے تو وہ پھر قبولیت کی جو مثال ہے وہ رہتی دنیا تک قائم فرما دیتا ہے صفحہ مروہ کی جب صحیح کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ صحیح کرنا کس کی ادا ہے کس کی سنت ہے کس کا طریقہ پھر آپ آج مکمل ہوتا ہے یہ حضرت امہ حاجرہ رضی اللہ تعالی انہا کی سنت ہے جو حضرت اسماعیل کی محبت میں ان کو جو دور چھوڑا تھا تو وہ بار بار ان کو دیکھتی تھی اور پھر کبھی صفحہ سے مروہ کی طرف جاتی تھی کبھی مروہ سے صفحہ کی طرف جاتی تھی بس رب کو وہ اپنے نبی کی محبت وہ تو ماں کی ممتہ تھی نا لیکن اللہ کے نبی بھی تھے وہ نبی کی محبت میں وہ پریشانی میں جانا آنا رب کو اتنا قبول ہو گیا کہ رب نے کہ حج اور عمرہ صفحہ مروہ کی صحیح کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب قبولیت ہو جاتی ہے مقبولیت ہو جاتی ہے تو وہ نبی تو بڑے مقام والے ہوتے ہیں لیکن کوئی ولیہ بھی ہو تو اس کی قبولیت کے بعد پھر اللہ تعالی اس کو اسلام کا رکن آزم بھی بنا دیتا ہے